السلام علیکم ویلکم بیکٹو می چینل ہاوار یوال ای ہوپ یوالار ڈوئنگ ویل موسم دیکھیں کتنا خوشگوار ہو رہا تھا اتنے اچھے بادل آئے ہوئے تھے اور اتنے اچھی ہوا چل رہی تھی لیکن ساتھ ساتھ ہلکی سی دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی لیکن بہت ہی اچھا ویدر ہو رہا تھا تو مجھے گھر کے لئے کچھ چیزیں چاہیے تھی تو میں تو جا رہی تھی ٹیڈی کی طرف یہ ٹیڈی ایک ریزنیبل سی شاپ ہے یہاں پر ہاؤس وڈل کی تقریبان ساری چیزیں مل جاتی ہیں آگے چل کے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہاں پر کیا کیا ہوتا ہے تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں اور انجوائے کریں شاپنگ ٹیڈی پر ایسی شاپ پر آکے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں مجھے تو بہت ہی مزہ آتا ہے اور دل کرتا کہ یہ پی لے لوں وہ بھی لے لوں لیکن تو یہ دیکھیں یہ بلونز رکھے ہوئے تھے بچوں کے ٹوائز رکھے ہوئے تھے اور یہ آگے یہ ساری ڈسپوزیبل پلیٹس رکھی ہوئی تھی اور چمچ وغیرہ یہ سیکشن تھا سٹیشنری کا تو یہ تو ریزرز ڈیفرنٹ رکھے ہوئے تھے ان کو دیکھ اتنی اسی آ رہی تھی یاد آ رہی تھی پچپن میں ہم لوگ بھی کیسے شوق سے اپنے امی ابو کو کہتے تھے ہمیں ویسا ریزر چاہیے ہمیں ویسا ریزر چاہیے یہ گارڈن کی ڈیکوریشن کے لئے یہ سیرامک کے انیملز بنے ہوئے تھے اگر کسی کو پارٹی کے لئے کمپلیٹ رینج چاہیے اوٹڈور کے لئے یا انڈور کے لئے تو یہ تو میں کہتی بیسٹ ہی آپشن ہے نا ٹیڈی جس کو بھی چاہیے وہ یہاں سے جا کے لے سکتا بچوں کی چیزیں تو کس کو اچھی نہیں لگتی کیوٹ کیوٹ سی ڈیفرنٹ کلرز کی تو مجھے تو یہ بلوکس اور یہ ڈیفرنٹ انہیں آئسکریم سیٹس وغیرہ رکھے ہوئے تھے مجھے بہت ہی اچھے لگ رہے تھی ایون یہاں پر سویمک پول بھی رکھے ہوئے تھے نیچے فلمنگو کے نا اور یہ یہ لوگ اپنے بچوں کو نا سینڈ یا ریت یا یوں کہنا چاہیے مٹی سے بہت زیادہ کھلاتے ہیں کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہ کونسپٹ ہے کہ آپ نے اگر کسی چیز کے ساتھ کھیلنا ہے تو اس کے بعد وہ ٹوٹ بھی جاتی مطلب وہ کوئی چیز بھی پائیدار نہیں ہوتی تو اکثر ان کے کیٹا کے باہر سے بھی گزرو تو وہ ساری چیز ڈکھتی ہے کہ کیسے انہیں اپنے پلے گراؤنڈ بھی بنائے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کسی دن انشاءاللہ میں وہ بھی دکھاؤں گی آپ کو تو یہ ریزنیبل لڑکیوں کی ایکسیسریز رکھی می تھی ہم لوگوں نے تو یہ گریٹنگ کارڈز دینا باند ہی کر دیا تقریباً اور یہ لوگ ابھی بھی یوز کرتے ہیں کوئی بھی ایونٹ ہو تو یہ لوگ گریٹنگ کارڈز بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور یہ تو اب دیکھیں آپ یہ سارے ڈسپوزیبل چیزیں تھیں پلیٹس اور یہ دیکھیں ڈیفرنٹ ڈیزائنز کے ساتھ ان کے اوپر کوئی پرینٹ ہوا ہے کوئی پینٹ ہوا ہے جیسے بچوں کی بورٹیس کے لئے یہ لوگ باہر دیتے ہیں تو کوئی کارٹون کریکٹر بناوا تھا اور یہ پھر سے وہی ٹیشو پیپرز ہو گئے اب یہ ساری پلیٹس ہیں ان کے اوپر یہ دیکھیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کارٹون کریکٹرز بنے ہوئے ہیں اور یہ اتنے کیوٹ لگ رہے تھے دیکھ کے تو بہت ہی اچھے لگ رہے تھے آپ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو یہ کیسے لگ رہے تھے اس شاپ میں آکے تو کمپلیٹ رینج ہی مل جاتی ہے بچوں کے ٹوائز کی بھی ایون آپ نے گھر کے لئے بھی کوئی چیز لینی ہے یا اگر آپ نے پارڈی کے لئے کچھ بھی لینے ہے تو میرے خیال میں یہ بیسٹ شاپ ہے اور ہیپی ریزنیبل اتنی کوئی ایکسپنسیو بھی نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ انہیں نیچے ٹرکس رکھے ہوئے تھے اور یہ اوپر چھو چھو ریڈنگ کیز رکھی نہیں تھی یہاں پر کھڑے ہوکے بچے اپنے پیرنٹس کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ والا ٹوائے چاہیے وہ والا ٹوائے چاہیے تو ان کو دیکھ کے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بچپن کی یاد آتی ہم لوگ بھی کیسے اپنے پیرنٹس کو کنونس کرتے تھے یہ نہیں چاہیے وہ چاہیے اپنی مرضی بھی کرنی ہے لیکن ظاہر سی بات پیرنٹس نے تو بچوں کی ہی ماننی ہے نا یہ اس طرح سے لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ اوریجنل کپ کیکس بنائے ہوئے ہو سٹف ٹوائز رکھے ہوئے تھے ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ ڈیفرنٹ سٹف کے ساتھ تو یہ دیکھیں جی یہ نیچے یہ یونیکارن کتنا اچھا لگ رہا ہے اتنا بڑا سا تھا یہ ٹیبل رنرز رکھے ہوئے تھے یہ ابھی بہت ہی ریزنبل تھے ایون کے ون یورو کا بھی تھا ٹو یورو کا بھی تھا اور یہ سیون یوروز تک جا لیتے ہیں مجھے تو یہ کافی اچھی ان کی رینج لگی ہے رگز بھی رکھے ہوئے تھے اور کشن کورز بھی اور میرے خیال میں یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ ہر گھر میں ہی یوز ہوتی ہیں ہینگرز ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے سمر کی سینڈلز بھی رکھے ہوئے تھے اور ایون یہ ونٹر میں پہننے کے لیے یہ کیوٹ سے یونیکارن کے انہیں سلپر سے بنایا ہوئے تھے کہ کمفٹیبل کافی تھے سوفٹ بھی بہت تھے یہ کافی اچھا لگ رہا تھا ان کا ڈیزائن اب میں پھر آگئی تھی ڈیکوریشن والی سائٹ پہ میرے خیال میں یہ تو ایسا پارٹ ہے کہ اس کے بغیر تو میرے خیال میں گھر دھورا ہوتا ہے یہ کافی اچھے یہاں پر انہیں آرٹیفیشل پلانٹ سے بنایا ہوئے تھے اور ریزینیبل بھی تھے لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ اوریجنل ہوں مجھے تو ایسا ہی لگ رہا تھا اور یہ انہیں اس طرح سے پوسٹرز بنائے ہوئے تھے اور والز کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے اور یہ بیٹر فلائز تھیں اور یہ دیکھیں یہ تو مجھے کافی اچھے لگ رہے تھے یہ سٹکر سے تھے اور یہ لف والا سٹکر تھا یہ والا ایریا میں کافی ڈیٹیل میں دوسری اپنی پریویس ویڈیو میں دکھا چکی ہوں وہ خیر تھی تو دوسری شاپ لیکن یہاں پر بھی تقریباً ویسی ہی چیزیں رکھی ہوئی تھی لیکن یہ کافی ریزینیبل تھی اس شاپ کے مقابلے میں تو بس میں نے اتنا ڈیٹیل میں نہیں دکھایا بس میں نے سرسری سا دکھا دیا کہ اگر کسی کو چاہیے تو وہ یہاں پر جا کے لے سکتا ہے اب کینڈلز تو آج کل کے زمانے میں یوں کہنا چاہیے کہ بلکل جنون بن چکا ہے فرگرنسز والی کینڈلز اپنے گھروں میں رکھیں اور خوشبودار آپ کا کمرہ آپ کا گھر یہ جھوٹ سے بوٹ بنائی ہوئی تھی اور یہ مشروومز رکھے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں جی ووڈ کاروینگ سے انہوں نے ڈیفرنٹ شیپ بنائی ہوئی تھی ایف اینیملز کی یہ فلاورز کو انہوں نے بنچز کی شیپ دے کے رکھا ہوا تھا اور ڈیفرنٹ سے کافی اچھے لگ رہے تھے اور یہ دیکھیں جی یہ وال ہنگنگ جیسے ہوتی ہے نا یا آپ بیل ٹائپ کہہ لیں وہ انگرینٹ ڈیفرنٹ سے بنائی ہوئے تھے ٹیبل پہ کینڈلز رکھنے کے لیے یا آپ ویسی کھانا وغیرہ سرف کرنے کے لیے یہ ٹریز یوز کریں اور یہ دیکھیں فش کی شیپ بنائی ہوئی تھی یہ پلانٹس کو پریزرو کر کے اور کلر کر کے اس کو از ای ڈیکوریشن بنایا ہوا تھا ووڈ کی ٹریز اور یہ انہیں ڈیفرنٹ ہاؤس بنائی ہوئے تھے باسکٹس بنائی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں یہ چیئرس ہی بنائی ہوئی تھی یہاں پر ہر کسی کے پاس چاہے اور کچھ ہو یا نہ ہو ان کے پاس ایک کتہ ضرور ہوتا ہے اس لیے انہیں نا لیدہ سے اس کی چیزیں بھی رکھی مئی ہیں جس طرح سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا وہ اس کا کھانا تھا اور یہ اس کی ایکسرسریز جیسے ٹوئیز وغیرہ اور یہ ان کی جہاں نا لیونگ کی چیزیں رکھی مئی تھی جیسے بہت ہی کمفرٹیبل جیسے بیٹ بناوا تھا اور پلیٹس رکھی مئی تھی یہ دیکھ کے ایسے لگ رہا تھا جیسے نا ٹوم ان جیری میں وہ ہمیں ٹی وی پر دکھاتے تھے کمپلیٹ گھر کی ایک رینج تھی تو یہاں آکے میں دیکھ رہی تھی اور مجھے بہت ہی ہسی آ رہی تھی کہ دیکھو یہ لوگ پروپر پیٹس کی بھی اتنے نقرے اٹھاتے ہیں اور یہ ساری بیکنگ کی ایکسیسریز رکھی مئی تھی کیک کے لیے جس طرح ہوتا ہے کٹرز وغیرہ ہو گئے اور ان کے مولڈز ہوتے ہیں یہ دیکھیں ڈیفرنٹ بیر بناوا تھا پائپنگ بیک بھی رکھے ہوئے تھے اور اگر آپ نے کسی کو کیک گفٹ کرنا ہے تو اس کے لیے باکس بھی رکھے ہوئے تھے ہاں پر آپ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ساتھ اپنا کوئی نہ کوئی بیک بگرہ لے کے جاتے ہیں تو یہاں پر شاپرز تو زیادہ ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں گند پھینکنے کے لیے بھی ہم لوگوں کو الیتر سے یہ شاپر خریدنے پڑتے ہیں تو یہ دیکھیں لیٹرز کے حساب سے ڈیفرنٹ یہاں پر شاپرز بھی رکھے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں جی یہ دیکھ کے تو بس کیا کہوں میں ساری پاکستانی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ کس طرح سے بٹن مل رہے ہیں دھاگیں مل رہے ہیں ستارے مل رہے ہیں اور ڈیفرنٹ پیچز مل رہے ہیں ایون لیسے بھی یہاں پر تھی تو ہم لوگ کیسے وہاں پر بارگیننگ کر کے اور میئرمنٹ کروا کروا کے لیتے ہیں تو یہاں پر اس طرح سے یہ پیکنگ میں بنے ہوئے تھے اور بہت اچھا لاکرہ تھا مجھے یہ دیکھ کے کیونکہ میں نے یہاں پر اور اس طرح کی کوئی شاپ دیکھی نہیں تھی جو اتنی ڈیٹیل میں یہاں پر جانا ساری اس طرح کی اس طرح کی چیزیں ملتی ہوں سوئی ملتی ہے دھاگیں ملتے ہیں اور اللہ تسے کپڑا ملتا ہے اگر آپ نے کوئی کشن وغیرہ سینہ ہو یا کچھ بھی سینہ ہو اور باقی یہ دیکھیں اوپر بیڈز رکھے ہوئے تھے نیچے یہ وہ رکھے ہوئے تھے ریبنز وغیرہ یہ ہم لوگوں نے پر تریڈ کی کلر فل سی بالز ہیں یہ اتنا ہم لوگوں کو ہوتا تھا شاک لگانے کا اور یہ دیکھیں یہ بیڈ سے بنے رہے ہیں کہ میں نے ہاں کھائی اور مجھے ریلائز ہی نہیں ہوا اور یہ دیکھیں یہ تو میں دکھانا ہاں بارش ہو رہی ہے کلر فل سے پریشان ہوگی کہ میں کیا کروں خیر میں نے سوچا کہ میں ساتھ والی شاپ میں چلی جاتی ہوں اور کچھ وہاں پر بھی دیکھ لیتی ہوں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ مجھے چیر بیمید مجھے難 میں موسیقی